بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری رسپی ہے مسج جاول یہ بنانے آپ سب کو آتے ہوں گے لیکن اس کا بہت ہی آسان طریقہ اور انسٹرن طریقہ جس کو آپ فولو کر کے جندی سے اس کو بنا سکتے ہیں میں نے لیا ہے آدھا کلوں کے قریب مسج اس میں میں نے ایک چمچ نمک ایڈ کر دیا اور ون فور ٹی سپور میں نے حلدی ایڈ کی ہے اور ٹو ٹی بل سٹون آپ نے اس میں برچے ایڈ کر دیا تو بس اس کے یہ ہی انگیز ہے اب ہم اس کو ویٹ لگائیں گے اور ویٹ لگا کر ہم اس کو ٹوائنٹی منٹس کے لیے پکھنے کے لیے رکھ دیں یہ آپ آنچ اس کی ایسے آپ نے پیندے سے پیندے کے نیچے نیچے آنچ رکھنی ہے آپ نے اب ہم آتے ہیں چاولوں کی طرف یہ چاول میں نے ابھی واش کر کے رکھے ہیں آپ ویڈیو بنانے سے پہلے ایک دو منٹ پہلے یہ میں نے لیا ہے یہ والا ڈیڑھ گلاس تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چاولوں کو بھی دھونا لازمی نہیں ہے اگر آپ نے انسٹنٹلی بنانے ہے تو آپ گرم پانی میں اس کو بھی بھوکیں پان دس منٹ کے بعد جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اچھا اس کو میں نے اچھی طرح تین چار پانی واش کر لیا ہے اب میں اس کو بھی بنانا سٹارٹ ہوتی ہوں ہم اپنی فلیم آل کریں گے اس میں ہم تھوڑا سا آل ڈالیں گے یہ اس کا پہلے پانی میں آپ کی پریفرنس دیسی گی ہونے چاہیے آج دیسی گی میرے پاس اویلے بن نہیں ہے تو میں نے آئیل میں بنا رہا ہوں تھوڑا سا آپ نے آئیل ڈالیں گے انزلین اس میں آپ نے چاول ڈیڑھ گلاس چوول ہے تو آپ نے بیٹھ چمچ لمک ڈالدے رہے پانی اپنے اندازے سے شامل کرنا ہے کچھ لوگ ہیں وہ گلاسوں کا حساب رکھتے ہیں لیکن اگر آپ اچھے گھوٹ کرنے والے ہیں تو آپ کو گلاس کی ضرورت نہیں پڑتی میں آپ کو بتاؤں گی کہ چاول آپ نے چاولوں میں کتنا پانی رکھ لیا ہے تو ناظرین یہ میں اندازے سے پانی دالوں گی پانی آپ کا اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے چاول اس میں ڈپ ہو جائے یہ آپ نے اندازہ رکھ لیا ہے ابھی میں اس کو اور پانی ڈالوں گی کیونکہ ابھی چاول ہوا ہے گیا ہے اب ہم اس کو بوائل آنے تک پکاتے ہیں پھر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے پیورز یہ دیکھیں پانی میں بوائل آ چکے ہیں اب ہم اپنے چاول چاولوں کو میں نے اچھی طرح ایک دفعہ پھر واش ڈال لیا میں اس میں اپنے چاول ایڈ کر رہی ہوں میں نے اس کو بھگویا نہیں ہے میں اس کو فوری بنا رہی ہوں ہم اس کو بھگویا نہیں ہے پانی میں پانی میں جو ہے وہ پھوک ہو جائیں گے پانی جب اس کا بلکل ختم ہوتا ہے پھوک کرتے ہیں دم لگانے کا پونٹ آتا ہے تو میں آپ کو بھی پاتے ہیں پیورج یہ پیوریسیر کا ویسل ہوئے وہ ساہ ہو چکے اب آپ نے اس کو مصر کو اس میندر تک جو ہے وہ خوک کرتے ہیں پیورج یہ دیکھیں اس میں تھوڑا تھوڑا سا ہمیں پانی چھوڑنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بگویا نہیں ہوا اس لئے ہم نے اس کو اسی پوائن پر دم لگا دینا ہے اس سے ہمارے چاول جو ہے وہ اکیلہ اکیلہ بنے گا اور ہم اس کو اس کی فلیم جو ہے وہ دم کی کر دیتے ہیں جیسے دم کی فلیم ہوتی ہے اس کو پانچ چھوڑ کے بعد ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں رحمان الرحیم تو یہ دیکھیں ویورز یہ پانچ چھوڑ کے بعد ہمارے چاول اچھے سے جل چکے ہیں اور ایک ایک دانہ لگا لگا ہے آپ لوگ بھی اس طرح ہری اور انسٹینٹلی جو ہے وہ چاول بنا سکتے ہیں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا بس اس کی لئے کی پانچ چیزی جاتی ہیں تو اب ہم مصر بنا کر یہ دیکھیں ابھی ہمارا 20 منٹ پورے نہیں ہوئے اور ہمارے چاول رہ دی ہیں ویورز یہ ہمارا بھی دیش جو ہے اس میں بھی 10 منٹ ہیں تو ہم نے تڑکا جو ہے جو ہم نے مصر کو لگانا ہے مصر جو ہوتے ہیں خوابت مصر اس کے لئے میں نے پھائیس جو ہے سلوک لیے ہیں لیسن پر اس میں میں نے ایک تھڑا چمت جو ہے وہ ڈالا ہے اوئل کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسنا میں نے اوئل دائلا ہے ویسے آپ اگر دیتی ہی یہ بنائیں تو زیادہ مزے کے بنتے ہیں تو اس کو اب جو ہے یہ لال کریں گے ہم اور پھر ہم اس کو مصر میں سامل کریں گے ناظرین یہ 20 منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے یہ ویس تول دیا ہے اور پھرکا بھی آپ ہمارے ریکھیں ریڈی ہے تو میں نے ہلکی آج میں آپ سے سامنے رکھ دیا تھا یہ اس کا لیسن جو ہے اسی طرح لال ہوتے گا اب ہم آپ کو پیشن کو دکھاتے ہیں کہ اس کی جا تنگیشہ ہے بسم اللہ رحمان رحمان ہمارے بیس منٹ کے بعد ریڈی ہے یہ میں آپ سے دکھا سکیں اگر یہ دیکھیں کہ کل چکے اچھی طرح تھوڑا سی یہ تھک ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی آیڈ کریں گے تھوڑا سا ہم بلکل اس میں پانی آیڈ کر کے اس کو اس کو آی اس کو آی دے جائیے اس کی ٹھیکنس کو بہت آنچ پہ آپ نے اس کو ایک وائل دے لینا ہے یہ دیکھیں ویورز پانی ہم نے جو ڈالا تھا اس میں بوائل آ چکے اب ہم اپنا جو تڑکا ہم نے ریڈی کیا وہ ہم اس کو ایس لگا جو ہم اس کو ویورز کر کر کے تو ڈیش کریں گے تو بوائل ہمارے مصر چاول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھی طرح صرف 25 منٹ میں چاول اور ڈال آپ کی ریڈی ہے اس طرح بنا کے کھانا تو فور ہی سر کر سکتے ہیں میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میں اپنے ویورس سے کہنا چاہتی ہوں کہ میرے چینل پر اور بہت سی ویڈیو ہیں جائیں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو وہ ویڈیو کو دیکھیں ان کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں